ہاں بھائی بائزن گلز کیاال چال ہے دس ایز ای بائی موسا خانہ ہے ویڈیو بہت بھی بہت آنڈر کیو این اے ویڈیو یہ بھی بہت عرصے سے نہیں ہوئی تھی تو میں نے کہا تھا کیوں نہ اس کو ہم آج کریں ہر دفعہ کی طرح میں نے انسیگرام پہ کوئیسٹن والا سٹیکر لگایا اور میں نے آپ لوگوں سے سو چھاب لوگ کے کوئی سوالات ہیں تو اس کے جوابات میں اپنی بیسٹ ایبیلٹی میں دینے کی کوشش کروں گا یہ سارے سوال ہیں جو میرے پرس وقت جمع ہوئے ہوئے ہیں تو ان میں سے باری باری جاتا جاؤں گا جو سوال مجھے لگے گا کہ صحیح ہے اور جو سوال آپ کی نالج میں تھوڑا اضافہ کر سکتا ہے اور آپ کو بھی لائف میں بہتر اور آگے جانے کی صلاحیت عطا کر سکتا ہے تو سب سے پہلا قویسٹن ہے اس کا میں نام نہیں لے پا رہا لیکن دیکھو سٹوئیسزم جو ہے نا وہ ریلیجن کے بغیر تمہیں آئی نہیں سکتا پتاتا ہوں کیوں جو توقل ہوتا ہے نا وہ بڑی ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے جو کہ آپ کو ایتھیزم نہیں سکھاتا ہے سٹوئیس کا بیسیکلی مطلب ہوتا ہے کہ جتنا مرضی آپ کے برے سرکمسٹانسز ہوں یو سٹین سٹرانگ لائک پیلر اور دی ایبیلیٹی تو موو آن فرم دی بیڈ تائم فر ایسیمپل پیلسٹین جو ہے وہاں پہ آپ دیکھو کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے لیکن ایک چیز ہے جو وہاں کے لوگوں کو امید کی کرن دکھا رہی ہے اور وہ چیز وہی ہے اللہ پہ توقل جب تک آپ کے دل میں ایک سپیرچول کانسپٹ نہیں ہوگا نا کیار اس درد کو میں برداشت کروں جب میں اپنے آپ کو اس چیز سے جھیل لوں گا تو آکے جا کے مجھے اس کا عجر بھی ملے گا ریوارڈ بھی ملے گا یہ یقین آپ کو صرف ایک ریلیجن ہی دلا سکتا ہے توقل جو کہتے ہیں نا کیار یہ وقت بھی گزر جائے گا یہ کانسپٹ صرف آپ کے دل میں تب آئے گا جب آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کی اگزیسٹنس کا کوئی میننگ ہے اور آپ کی اگزیسٹنس کا میننگ ریلیجن لاتے تو ریلیجن اور سٹوئیسزم گو ہینڈ ان ہینڈ جب بھی مشکل ٹائم آئے اللہ پہ یقین رکھو ڈونیشنز کرو ٹھیک ہے جتنا بھی اپنا ہو سکے دو سے تین پرسنٹ بھی کر لو بے شک ان میں کریزی بات کرنے لگوں مشکل ٹائم آتے ہیں لائف کے اندر سب سے پہلی چیز ہے جس نے میرے اندر کانفیڈنس بیلد کیا وہ ہے کہ میں نے اپنے سکول میں تھییٹر درمیٹکس کیا تھا میں نہیں کہہ رہا کہ ہر بچے وہ کرنے کی ضرورت ہے لیکن اس سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ مجھے لوگوں کے آگے کانفیڈنس آیا پرفارم کرنے کا چار سو پان سو لوگ بیٹھے ہوتے تھے بٹ وہ ایک فیر ہوتا ہے لوگوں کے آگے آنا پرفارم کرنا تالیاں بجیں گی نہیں بجیں گی لوگ مجھے کرنج نہ سمجھے اس سے پھر یہ ہوا کہ میں نے کانٹینٹ کریشن سٹارٹ کی کانفیڈنس بلڈ اپ ہوا جو کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اب آپ مجھے کسی بھی لڑکا کسی بھی لڑکی کسی بھی بندے سے کوئی بات کرنے جانا نہ آپ کو یار میں نے اس سے بات کرنی ہے کسی بزنس پر پروپوزیشن کے بارے میں تو میری خیر شادی ہوگئے لیکن خیر اگر میں سنگل ہوں ہی لڑکی کو پروچ کرنا ہے میں جا کے بات کروں گا جا کے بیٹھاؤں گا کچھ نہیں سوچنا جا کے بات کرنی ہے ورس آوٹ کم یہ ہوگا کہ اگلا نو کہہ دے گا دوسرا میں نے بہت بنایا یونیورسٹی میں میں نے اپنے ہائی سکول میں بھی جو کو کریکلرز میں بہت ایکٹف تھا اس چیز نے میری پرسنیلٹی کو ایک بہت اچھا شیپ کیا ہے لیکن اپارٹ فرم دیٹ میں ہمیشہ سٹریٹے سٹورنٹی رہا ہوں میرے گریڈز ہمیشہ اچھا ہیں اس چیز کو بھی فوکس کیا اس کے بدولت مجھے آگے جاب ملی تھی اور پھر جاب کے ساتھ میں نے پیسے بنائیں اور ان پیسوں نے ہی میرے یوٹیوب کری اور میری دوسرے انڈیورز کو لائف میں سپورٹ کیا دیکھو پہلے ارینج میریجز زیادہ ہوتی تھی تو اس میں سے بھی لوگ نقص نکالتا تھے اب لف میریج ہو رہی ہے تو اس میں سے بھی لوگ نقص نکال رہے ہیں جو بھی آپ میریج کر رہے ہونا فنڈیمنٹلز ہی آپ کو بھولنے چاہیے ہیں اپنے ریلیشنشپ ڈائنیمکس کے لف میریج میں مجھے ایک مسئلہ جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ لف جب آپ کسی سے کر لیتے ہو اور آپ اسے ڈیسائیڈ کرتے ہو میریج کرنے کے لئے then you guys wait too long for example میریج سٹارٹ ہوا اس کے بعد اب دو تین چار سال بعد جا کے آٹھ سال ہوئے تھے کچھ کپلز کو میریج کر رہے ہو everything جو تم نے ایک میریج میں experience کرنی تھی وہ تم نے already اس سارے love کے دوران کر لی ہے آپ کسی کے ساتھ رہ بھی لیتے ہو پہلے سے ہی آپ ان کے ساتھ ڈیفرنڈ جگہوں پہ جا کے experiences بھی کر لیتے ہو some you know وہ بھی ہو جاتا ہے سب کچھ ہو جاتا ہے تو اس سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ شادی کر لیتے ہو then there's nothing special that the marriage is offering کوئی نیا سپارٹ نہیں آرہا the only thing I would say اس کے بعد ہوتا ہے جو بچے آجاتے ہیں لیکن جب بچے بھی لائف میں آجاتے ہیں تو I believe یہ ہوتا ہے کہ couples میں اور گیپ آجاتا ہے arrange marriage I still supported up to this date ایک element of surprise ہوتا ہے and you grow that love together over time لیکن اگر love اسے پہلے ہے تو پھر وہ love بہت پیچھے نہیں جانا چاہیے love ملے ہو دو تین dates پہ گئے halal dates جو بھی کہلو اس کے بعد آپ لوگ decide کرو کہ آپ نے شادی کرنی engagement کرنی کوئی ایسے تین questions جو لڑکیاں لڑکے سے کریں on first meeting arrange marriage اچھا جب آپ first meeting پہ جاتے ہو یہ لڑکیوں کے لئے دیکھنا ہے کہ لڑکے نے پہلے اپنا آپ کو کسنا کیری کیا is he dressed nice is he presentable کیا اس کی ایٹیکیٹس اچھے ہیں اٹھنے بیٹھنے کے ویٹرز وغیرہ سے بات کرنے کے is he asking you more questions than he's talking about himself اگر وہ اپنے بارے میں بہت زیادہ بات کر رہا ہے تو تھوڑا سا نارسسسٹک وہ بندہ ہو سکتا ہے although if he's telling you a story اور وہ story funny ہے یا کوئی اس میں سے lesson learned والی بات ہے وہ تو ایک الگ بات ہے اس کی ambitions کے بارے میں پوچھو اس سے میں گولز کیا ہوں اس کی لائف میں اور ابھی کوئی چیز پہ actively وہ کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا if he's not doing a job اس کی فیملی ویلیوز پوچھو اور اس کا relationship with God وہ بھی اچھ ہونا چاہیے یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں پھر اس کے ویلیوز ادھری straight up پوچھ لو how he wants to take this relationship he likes to have a housewife یا پھر does he like to have a woman that will work for them whatever whatever but he چیزیں پہلے پوچھ لنا اس بندے سے and then you can go on from there but وہ جو پہلی چیزیں میں نے بتائی نا وہ تو mandatory ہیں three things جسے لڑکے لڑکیوں سے تنگ آ جاتے ہیں اچھا جی number one ہوگا disrespect کرنا اپنے مرد کو ٹھیک ہے جب تم اپنے مرد کو disrespect کرو گے یا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اسے بتعمیزی کرو گے تو eventually وہ مرد جو تمہالے جان دینے کو تیار ہے وہ تمہالے ساری ریسپیکٹ لوز کر دے گا دوسری میں چیز کہوں گا کہ doing things without his permission دیکھو even though he's very cool with you اور تمہارے ساتھ بہت اچھا ہے وہ لیکن ہر چیز اس سے پوچھ کے کرو because he's responsible for your security تیسی چیز ہوگی کہ you let yourself go completely دیکھو you have to stay attractive for your husband اور یہ میں لڑکوں کو بھی کہتا ہوں لڑکیوں کے لیے بھی ہونا چاہیے لیکن لڑکوں کا جو attractiveness وہ زیادہ آتا ہے اس کے کام سے اس کی کامیابی سے لڑکی کی attractiveness men جو ہیں وہ زیادہ ویجوالی چیز کو پسند کرتے ہیں تو we would like you guys to keep yourself healthy and active please make a video about how to discuss and plan finances with the person you're gonna marry very good question دیکھو میں تمہیں اپنی example دیتا ہوں اب میری wife جو فیزہ ہے وہ research assistant ہے تو وہ اس سے بھی پیسے بناتے ہیں لیکن میں نے اس سے کبھی یہ نہیں کہا کہ فیزہ مجھے تم سے پیسے چاہی ہوں گے پر منت تم مجھے اپنے پیسے میرے ہاتھ میں لا کے دو just because I didn't say تو کیا ہوتا ہے کہ گھر کی جو گروسریز وغیر ہوتی وہ زیادہ ترف اپنے پیسوں سے خود ہی لے آتی ہے جو اس کو چیز گھر میں کمی نظر آ رہی ہوتی ہے وہ نا order کر کے منگوائی جائے گی مرنہ usually سارا کرتا میں ہوں میں ملعب جب بھی ہم بھائر جاتے ہیں یار آپ اس طرح بات کر سکتے اور آرام سے کہ یار میں از اے مین تمہاری زیادہ ٹیک کروں گا میرا بنتا بھی ہے لیکن کہیں کہیں پہ اگر مجھے کمی ہوئی یا کسی چیز کی ضرورت ہوئی for example رنٹ پے کرنے میں گروسیز کرنے میں تو آپ کیا میری ہلپ کرو گی اس چیز میں اور اب اگر لڑکی آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں but if the guy brings up the question on finances then you can say if you're working کہ ہاں میں بیچ میں گروسیز وغیرہ میں کانٹریبیوٹ کر دیا کروں گی and if you're not working then say کہ I will try to find some work لیکن in the meanwhile you might have to take care of me لیکن میں تو میں try کروں گی support کرنے میں financially although at the end of the day میں کہتا ہوں کہ جتنا کم ہو سکے اپنی عورت سے کام کروائے کرو لیکن اگر آپ نے finances کو ساتھ لے کے چلنا ہی ہے تو as a man don't ask تو وہ خود ہی چھوٹی موٹی چیز اگر تمہاری ایج آگئی اور تمہیں لگتا ہے تمہارے back of the mind آ رہے ہیں خیال کہ تمہیں شادی کر لینی چاہیے then you should do it اس میں پھر کچھ factors آ جاتے ہیں کہ کیا تم تھوڑا سا amount پر کم آ رہے ہو کہ جہاں پہ تم rent یا groceries وغیرہ ford کر سکتے ہو ایک اور بندے کا کھانا اگر نہیں کر سکتے then work to get some sustainable income اور اس کے بعد جو تم نے massive اپنے goal reach کرنے ہیں بہت آگے کہیں لائف میں جانا ہے کسی پوزیشن پہ جانا ہے وہ تم شادی کے بعد بھی کر سکتے ہو in fact i would argue کہ شادی کے بعد یہ چیزیں آسان بھی ہو جاتی کیونکہ میری لائف میں جب بھی کوئی سکھ دو کا moment آتا ہے میں فضا کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کوئی ویڈیو آئیڈیاز even ہوتے ہیں now فضا مجھے دے رہی ہوتی ہے reels کے آئیڈیاز کبھی کبھی کہتی ہے تم اس پہ ویڈیو بنا لو تو ایک ہمارا بیک ان فورت اچھی آپ کو ایک سپورٹ مل جاتی سمٹائمز آپ کو جو لگتا ہے آپ کے لیے اچھا ہے آپ وہ کرنے لگ جاتے ہو اور بیچ میں آپ کی وائف یا آپ کا ہس بین آپ کو کوئی نہ کوئی سجیسن دے سکتا ہے that you can either improve on that یا تم اپنا کورس کو اس طرف لے جو گے تو زیادہ بہتر جا گے گا تو you know اور اللہ نے اس چیز میں برکت بھی ڈالیا ہے تو I would say definitely if you have the means get married life میں گولز چیز ہوتے رہیں گے what are some tips for a newcomer in America as an international student about his future in America اچھا بہت اچھا سوال ہے دیکھو میری باسم جب تم نئے نئے یہاں پہ آتے ہو تو اپنی نا تمہیں سب سے پہلے جو تمہارے نوابی ہے نا اپنے اندر اس کو ہٹانا پڑے گا ٹھیک ہے یہاں پہ آکے سب اپنے لئے کام کرتے ہیں کوئی تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں آگے نہیں آپے لے کے جائے گا چاہے وہ 60-70 سال کا بابا ہو چاہے وہ 10 سال کا بچہ ہو ٹھیک ہے سب سے آپ ایک equal footing پہ رہ کے بات کرتے ہو یہاں پہ آپ کی qualification matter کرتی ہے more than your age پھر جو کام کرنے وہ خود کرنا سیکھنا ہے چاہے وہ خانہ اپنے لئے بنانا ہو کپڑے دھونا ہو سفائیاں کرنا ہو کلاسز پہ ٹائم پہ جانا ہو ہر چیز تم نے خود کرنی ہے consider this as a business ایک تو جاب ہوتی ہے جو آپ کسی اور کے لئے کر رہے ہو تو بزنس میں ہوتا ہے جو بھی آپ کرو گے یہاں پہ اچھا بورا وہ آپ ہے اور وہ آپ کے بزنس پہ رفلیک کرے گی this is my business and I have to do good and constantly grind for it to be good اور دوستیاں بناو دوستیاں بہت important ہے اور دوستیاں بناو اپنے آپ کو multi-cultured رکھو ان چیزوں میں یہاں کی politics اور یہاں کے طور طریقے سمجھو best way is to watch tiktok tiktok سے تمہیں ساری چیز کی news مل جائے گی جب تم کسی محفل میں بیٹھ کے بات کرو گے تمہاری بات میں بھی دم ہوگا because you're not someone who is behind the times اور gpa اپنا اچھا رکھنا ہے شروع کے پہلے دوست سالوں میں بہت important ہے کہ شروع میں اگر gpa میں سب کر دی تو آگے جاگے سے اٹھاتے رو گے کریئر فیرز ہوں گے جس پہ تم جاؤ ہر سال تم نے جانا ہے کریئر فیرز ہوتے انہیں کمپنیز ہیں ان سے جا کے ان کی ریکوائرمنٹس پوچھو ان سے جا کے ایکٹیولی بات کرو ان کو ریزیمی دکھاؤ کہ 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 تم بہتر کر سکتے لیکن اگر تمہارا جی پی ریزیمی کے اوپر اچھا لگاؤ گا تو ان کا پھر وہ انٹرس پارک ہوتا ہے باقی گوڈ لکھ فور جرنی اہید کوئی بھی سرویس شروع کرو ایٹس 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 سیلنگ ٹھیک ہے فور اگزامپل میں تمہیں بتاتا ہوں میں نے یہ فوڈ ولاغ ریلز زگیں میں نے ان لوگوں کو اپروچ کی ریسٹورنٹ والوں کو اپنا کام دکھایا میں انہوں نے بتایا کہ ریلز بھی آپ کس طرح کی بناؤں گا کہ آپ کو مزہ آئے گا اگر 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 سنیماتکس اگر 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 پہلے کرنا ہوگا اپنا انسٹرگرام پیج بنانا ہوگا ٹک ٹاک پیج بنانا ہوگا وہاں پہ تم ایک ریل بنا اگر 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 میری بہن کی کسی شادی تھی اس شادی کو کپڑے فٹنگ میں مل رہے تھے پھر میں سلائی کا کام مجھے آتا تھا پھر میں نے اس کی مدد کی اور کیسے اپنے حسابی سے خوش ہوتے ہوتے رکھستی ہو رہی ہے تو تم نے ایک ایموشن سے پروڈک کو سل کیا اب وہ ٹک ٹاک اور جو ریل ہے تمہاری اس پہ کوئی نا کوئی ویوز تو آئیں گے نہیں آئیں گے دن کیپ ٹرائنگ دس میتھوڑ اور جب تمہاری ویڈیو کو اٹنشن مل جائے گی تم کہ سلائی وغیرہ کرنی آتی تو کسی کی خوش ہیں کوئی لنک لگا ویڈیو سکیجول تو اس طرح کوئی نہ کوئی سل کرنا چاہی گے پہلے تم نے کہا کہ لیکن تم پھر بھی سید بندی سے جا کہ اس بارے میں بات کرو فیس دی میوز اگر بیٹھے ہوگے اس لڑکی کو بھی نہیں پتا چلے گا کیا ہو رہا ہے تم اس لگا لگا کیونکہ اگر اس کے ایکسز یا پاسٹ والے واپس آگے لائف میں لگا 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 جس 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 دیکھو میری سکسس کا سیکریٹ یہ کہ میں کیوئیس مائن بہت ہے میرا تم دیکھو میرے اگر یوٹیو پہ انٹروی والی ویڈیو دیکھو تو میں ہمیشہ بڑی curiosity اور جنوی سوال پوچھتا لگے بندے سے لگے 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 میں تم لوگ پیچھے بھی بکس کچھ رکمند کی تھی بکس وہ پڑھیں اس سے مجھے نالج آئی اس کے بعد دی کانفیڈنس آئی گاٹ کیونکہ میں درمیٹکس کیا اپنی سکول لائف میں اور ریسک لینے کی بیلیٹی لائف گوز آن یہ کسی کے لیے ویٹ نہیں کری ہر بندہ اپنی لائف کا مین کیریکٹر تو جتنا تم اپنے بارے میں پروا کرتے ہو اتنی دنیا تم بارے میں پروا نہیں کری سب کی زندگی میں شیئی سین مل رہا جو بھی تم زندگی میں کرنا چاہتے ہو ایک دفعہ اس میں ہاتھ مار کے دیکھ لے پھر تم پتہ چلے گا یہ چیز میں چاہتا تھا میں اچھا ہوں کے نہیں ہوں دیکھ میری بات سن یہ تو دونوں کو بٹھا کے دفعہ دسکشن کر لے بھائی بچوں کو ایک نہیں مل رکھے اس کی دوست پہ بھی آنکھیں رکھی شرم کر بغیر تھا لیکن خیر اگر تمہاری بندی اور بندی کی دوست کا سسٹر والا بارن ہے پنچائد بندی کی دوست ہے وہ تمہاری رسپیک کرنا شاید چھوڑ دے اور دوسرا ہے تمہاری جو بندی اپنی وہ بھی تمہیں چھوڑ دے یا پھر ایک اور کام یہ کر سکتے ہو کہ دونوں کو بندی کے ساتھ دنر پہ جا رہا 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 ساتھ بھائی کرو ساتھ بھائی دی آئیڈیا یہ تمہیں ان دونوں کے ساتھ ہونا ہے بغیر تا آرم ورکاوٹ اور بھائی کرنے آرم کو میں ٹرین کرتا ہوں ہفتوں میں دو دفاع میں جیم جا رہا ہوں ورنہ تو ونس وی آرم کا بیس ورکاوٹ ہوتا ہے ایک تو تم ہیمر کرلز کرو وہ بہت درد ہو پھر پورا نیچے لے جانا جتنی زیادہ تم اکسٹینشن کرو گے چیز جتنی زیادہ تم اوپر رکھو گے اتنا بلڈ اندر پامپ ہوگا اتنا تمہارا مسل پھٹے گا اور ایک 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 سائز میں بتاؤ ایک ہوتی ہے وہ مشین ہوتی ہے اس کے پر یوں کر کے ہاتھ سب سے پہلی بات تو آجائے گی ورکنگ آو ٹھیک ہے that's the one thing جو کہ ہر بندہ یا بندی کر سکتا ہے اپنا کو اچھا رکھنے میں بڑی بڑی پیاری بندیاں دیکھیں لیکن جب ان کی ٹانگ ہے اور پیچھ آری سائٹ دیکھو تو یوں جاتے جاتا یوں گر جاتا اور میں بڑی بڑی جی بڑی بہت دیکھیں جن کی بڑی بہت اچھی بنی ہوتی ہیں اور اس سے پوری ایک لوگ کمپلیمنٹ ہوتی ہے لڑکوں کے لئے بھی ایبریج لڑکے میں نے دیکھ ان کی بڑی اچھی بنی ہوتی ہیں اور ڈریس انہوں نے اچھی کی ہوتی ہے تو وہ اس چیز سے کمپنسیٹ کر لیتے ہیں تو اگر آپ کو جیم میں لے جاؤ اور کمپاؤنڈ لیف پر فوکس کرو انکلائن بنچ پریس پر سکوارٹ پر فوکس کرو اور ڈیڈ لیف پر فوکس بنی گی اس کے بات کپڑے تم نے جب لینے جانا ہے ویر کلوز تفیٹ یو اور اپنے کلوز کو زیادہ کارٹونیش نہ رکھو جیسے میں پولو شیٹ پہنی ہو سمپل ٹی شیٹ لے جینز جو بہت ٹائٹ بھی نا سٹریٹ فٹ ٹون کا اور آپ کے انکل سے بہت نیچے بھی نیچے بھی جا رہی کیپ شوز کلین آدمی انسان کو نیچے سے اپنی داڑی کو اچھا ٹرم رکھا کرو گروم رکھا کرو باہر جاتے دھوپ میں سنسکرین لگا کے جائے کرو تاکہ سکن تمہاری روٹ 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 اور فائنڈ ہیر کٹ سوٹ سوٹ آج کل کا سوشل میڈی کا زمانہ تو وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں اگر تو اس کے 1500 سے زیادہ فالوورز ہیں یا تو کوئی ریلز نہیں بنا رہی یا تو کوئی کونٹنٹ کریٹر نہیں ہے اس کا مطلب ہے سین تھوڑا سا بیڈ ہے اور پھر پکچرز دیکھو کسنا کی لگا رہی رہی عجیب عجیب حرکتیں کریے وہ اسٹھائٹیک اور یہ والی اور اس پہ غور کرنا ہے دوسرے مردوں کے اردگید وہ کیسے اگ کرتی ہے اپنے آپ کو پریزرور رکھتی زیادہ نہیں بولتی تیسا دیکھو ایڈوکیٹر کتنی اپنے گریٹس پہ پڑھائی پہ دیہان دیئے کیونکہ جو لڑکے ایڈوکیٹر ہوتی پڑھائی ہونی چاہیے اس کی زیادہ ٹائٹ ٹائٹ جیب کپڑے بھی ہونی چاہیے اور اگر آپ کی بندی بن جاتی ہے زیادہ شوخی تو نہیں ہو رہی دوستوں کے آگے صبح ہوتھو چاہ لگے چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اٹینشن کی زیادہ بھوکی نہ ہو یہ بھی بہت ضروری چیز ہے آج کے زمانے میں نا ایک سیلف ریسپیکٹڈ مرد کو یا جو مرد مینلی ہے یا میسکلین بندہ اس کو بیسی ٹاکسک سمجھا جاتا ہے جو اپنی نیچرل ٹریٹس پہ لیو کر ہے بیسکلی وہ بندہ بن جو تو وہ چیز خود ہی آجے گی جس میں اس کو لگے کہ دوسرے مرد اس کی سو جو کہ آج کل بلاؤگرز میں بھی دیکھ رہے ہوگے جب یہ تم کام کروگے تو اس کی ٹریکشن آتمیٹکل تمہاری طرف بڑھے گی تو ایسی سی بات بتاؤں گا آسان شفدوں دیل کو ختم کر تو بھائی کیونکہ پتہ بات کیا ہے تم اس کو کنفرنٹ کر بھی لگے تو دنیا کی ہر ریزن لیانی ہے اس چیز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اور تمہارے سر میں آگے اور درد ہوگا اور اگر وہ ایڈمیٹ کر لیتی کہ غلط ہے اور آئندہ سے نہیں کرے گی اس کا مطلب وہ کرے دوبارہ تو اس لئے میں کہتا ہوں کہ اپنے ایکسو سے کانٹیکٹ ہے یا اچھے ٹرمز پہ ختم ہو تو کہیں نہ بات چیت یا کمینڈ بازی دوبارہ شروع ہو جائے دیکھو میری بیس طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جب صبح اٹھو بیٹ سے تو سب سے پہلا کام پڑھا اس کو ایک دفعہ کر لو چھوٹا سا ٹاسک ہو سکتا ہے جو بک اٹھتے ہی بہت مشکل کام کر لئے تمہارا مائن پھر ریڈی ہو جائے گا چیز پہ تمہیں مشکل نہیں لگے گی جب تم ورک آؤٹ کرتے ہو تو تمہیں سیلف دسپلین خود ہی آنے لگ جائے گا کیونکہ تم دسپلین دائیٹ پہ کنٹرول کرنے کے لئے اور مسل بیلڈنگ جیڑنی پہ تو اس دسپلین کو لے کے تم اپنی لائف کی دوسری چیزوں پہ بھی اپلائے کر سکتے ہو تو بوئیز انگلز یہ تھوڑا سا کیونے اے تھا اس کو میں یہاں پہ انڈ کرتا ہوں باقی یار میں اپنی ویڈیو میں بات کی تھی سنانے والا ہوں یار میں سنانے والا تھا اور بہت سے لوگوں نے کامنٹس میں گیس بھی کر لیا تھا جب تک وہ سین پورا ہو نی جائے گا میں بتانا نہیں چاہ رہا تو جب وہ ہو جائے گا اس کے بعد میں آپ لوگو بتا دوں گا میں یہ کوئی بات کروں لیکن لوگو کو پتہ چلی گیا ہوگا ٹھیک ابھی میں تھوڑا شاہ ہوں اور میں لیٹل سکیئر پہ آناؤنس تو دو میں نے کہا تھوڑا سا بعد میں جا کے دوسرے میں ہی